کہتا ہے کہ کسی نے اسے اغواہ کروا دی تھی چوٹ پول رہا ہے ضرور کوئی نے کوئی بات ہوگی اور کیا بات ہو سکتی دیکھو جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے یہ تمہارے ڈھیئر کزن تمہارے بابا نے کروایا کہ جس کا کام اسی کو ساجے دوجہ کرے تو ٹول باجے چنگا پلا میں اپنی پراپرٹی کا کام کر رہا تھا تو میرا ہے جنوب تو میری ہے دعا تو عشق میرا تو عشق میرا آئیے آئیے بگم سہب آئیے ویلکم ہوم حیرت ہے آج اب پہلے سے گھر میں موجود ہے میں تو پچھلے پانچ دنوں سے آپ کو مس کر رہا ہوں بری طرح سوچا آپ کو ویلکم کرو بہت یاد آ رہی تھی آنکہ کیسا رہا آپ کا فیشن شو اوہ فیشن شو امیزنگ بہت اچھا تھا بس بہت تھک گئی ہوں میں امیزنگ بہت تھک گئی ہوں تو پھر یہ کام کرو نا میری جان پیڈ روم میں جا کے سو جو میں کھانا وہیں بھیج دیتا ہوں کیا بات ہے ابرار اب بہت عجیب بیہیو نہیں کر رہے ارہے نہیں کیا ہوگی مس کر رہا ہوں تمہیں پشتے پانچ دنوں سے میتھا بھی بنوایا تمہارے لیے بس تم جا کے ریلیکس ہو ہر چیز کمرے میں پہنچ جاتی ہے آہاں نہیں اس سے بھوک نہیں ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گی بس فرے شکر سونا ساتھی میں بہت تھک گئی ہوں اچھا چھو ٹھیک ہے جا کے سو جاؤ ٹینر کر لیں گے آہاں جاؤ یہ سب کیسے ہو گیا یار حسن زندہ تھا اس کی گھڑ لکھ ہے لیکن یار یہ اتنے میند تھا کہ آخر کہتا ہے کہ کسی نے اسے اغوا کروا دی چھوٹ پول رہا ہے ضرور کوئی نے کوئی بات ہوگی اور کیا بات ہو سکتی یار کہیں چلا گیا گا خود سے اور ہمیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے میرا نہیں خیال کہ چھوٹ پول رہا ہے ضرور کوئی بات ہوگی چلو مان لیتے ہیں لیکن اب کیا یہ یہی رہے گا عمل کو لے کر جانا جا رہا ہے اور اس پروسس کے ہونے تک اسی گھر میں رہنگے دیں اچھا چل چھوڑ اسے اچھا یہ بتا آپ فارم پہ کب جا رہے ہیں اتنے دن ہوگیا ہم نے چکرین لگایا کل چلتے چل ٹھیک ہے یار علی میں چلتا ہوں کل آفیس میں ملکات ہوگی چل ٹھیک ہے اوکی مام میرا بھی گل چاہ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں لیکن انکل ابراہر ہمارے وہاں پہ آنے کا بندبست کر رہے ہیں میں نے کہا آنا مام آپ سے اتنا کریں میں ایسا پیچھے پڑھوں گا کہ بس یاد کریں گے اوکی بائی ٹھیک ہے کہاں رہ جاتی ہے میں نے مام سے تمہاری بات کروانی تھی میں نے ان سے بات کر لی تھی آپ گھر پہ نہیں تھے ویسے آپ گئے کہاں تھے میں دوستہ رسال جائے پی لی اوکی لسن تم نے پیپر جمع کروا دیا بسے عمل مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آخر تمہارے بابا کا مسئلہ کیا ہے کیوں کیا کیا ہے انہوں نے وہ ڈسلائک اور میں یہ اچھے سے جانتا لیکن ہم دونوں کو الگ کرنے کے لیے وہ اتنے گناہوں نہیں سازش کر سکتے عجیب ہے آپ خامخہ بدگمان ہو رہے ہیں بدگمان عمل دیکھو علی اور تمہارے بابا کی سازشیں مجھ پر پوری طرح سے کھل چکی ہیں ایڈیہ تم بھی مان لیں دیکھو جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے یہ تمہارے ڈیئر کزن تمہارے بابا نے کروایا میں نہیں مانتی اور آپ بھی اپنے دل سے بدگمانی نکال دیں وہ لوگ اتنے ظالم نہیں ہیں ٹھیک نا مان وقت آئے گا تو سب پتا چل جائے گا کون ظالم اور کون نہیں ٹھیک ٹھیک میری بات غوڑ سے سونا ہے احمد علی اپنا جے کنٹرول شیڈ جو ہے نا اس میں بڑا فائدہ ہے بڑی کمائی ہے وہ چالی دن کے اندر فلاک تیار ہو جاتا ہے اور فصل مہینوں لگ جاتے ہیں اس کا انتظار کرتے ہو تو کیا بات ہے ایک شاید میں نقصان ہو گیا تو اگلے میں کمائی کمائی ہو جائے گی ایک بات بتاؤں پا جی سچ کا ہے سیانہ کہ جس کا کام اسی کو ساجے دوجہ کرے تو ٹھول باجے چنگا پلا میں اپنے پراپرٹی کا کام کر رہا تھا پا جی میری بات یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو تو فلاک میں چنگا پلا فائدہ ہو گیا تیر سارا نفع کمائی آپ اور مجھے اتنا نقصان ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تمہیں کیا ضرورت ہے ملوم کرنے کی میں نے پتہ لگا لیا ہے چونزے کی قیمت اس وار بہت کام مار رہی ہے وہ فیدہ ہی فیدہ ہونا ہے وہ اپنا علی کی زمینوں کا کیا حال چال ہے باجی یہ وہی زمین ہے جس سے ٹھیکہ بھی پورے ٹائم پہ آتا تھا اور گندم، فصل، ٹماتر، چنہ سارا کچھ کار بیسے پونٹا تھا نو کیا مطلبہ تمہارا وہ میں چوٹ بھول رہا ہوں میں نے ساری فصل چھپا لی ہے میں ڈڑاما کر رہا ہوں نئی نئی باجی میرا مطلب یہ نہیں تھا باجی سارے مطلب آتے ہیں میری سمجھ میں دیکھیں باجی آپ تھوڑا سا تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا اگر وہ لوگ تقاضہ نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب تمہیں بلکل ہی چھپ رہیں گے آخر کب تک پا جی ہاں اپنے پائی کا ذڑا احساس نہیں ہے سو سڑھال والوں کے دھک میں کلا جا رہا ہے یہ بات نہیں ہے پا جی کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے کتنے دعووں کے ساتھ یہ زمین لی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور اب اگر ہم ٹھیکہ بھی ٹائم پہ نہ دے سکیں تو پھر بات سرمندگی والی آیا کہ نہیں ہے اے فصل کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو قدرل کا کھیل ہے میں نے جانبج کا فصل خڑاب کی ہے پا جی پھر اب کیا کرنا ہے کچھ تو مجھے آگے بتائیں نا بس نصیب میں بیدا نہیں تھا کیسی باتیں کر رہے ہیں پا جی دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا پا جی اخر وہ میرا داماد ہے کوئی میرا پتر نہیں ہے جس سے میں ہر بات منوالوں یہ زمین ہمارے زفر علی کو واپس کر دیتے ہیں وہ اپنا وہ آج ہے نا اس کو آج کل مڑگی کھانے کا بڑا شوق ہوا ہوئے تو زفر علی کی جگہ نا وہ آج کو وہاں پر رکھوا دیتے ہیں وہ اتنی بات ہو تو اپنے داماد سے کر سکتا ہے نا چھوڑے باجین باتوں کو میرا خیال ہے آپ چل کے اب ذرا آرام کر لیں یہ لیجی ماجی جوس اری فی اللہ کے بندے کتنی بار تجھے سمجھا ہے کہ موسم بدل رہا ہے تھنڈا جوس مت لایا کر تو کیا گرم کر کے لاؤں ماجی او میرے خدا جوس کو کون کرم کرتا ہے اچھا تو نہیں کرتے مجھے لگا مایکرو میں کر سکتے اللہ تجھے نیکی کی حقیقت اب جا اور جا کے میرے لیے اچھی سی چائے بنا کے لاؤں چلیں ٹھیک ہے ماجی یہ جوس میں پی لیتا ہوں اور آپ کے لیے گرمہ گرم چائے لگا اچھا پی لیں اچھا ماجی یاد آیا وہ اس بار ہم نے راشن نہیں دیا بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں اللہ میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا حسل میں زفر علی کے پاس ٹھیک آتا نا جب تک تب تک تو وقت پہ پیسے آ جائے کرتے تھے اور ان غریبوں کے گھروں میں راشن بھی چلا جاتا تھا جب سے کاسی ملی کو ٹھیکا دیا ہے نا اس نے تو حدی کر دیا اب رہا راتا ہے تو بات کرتی ہوں مجھ سے اب ان سے کیا کہوں جی ان سے کچھ مت کہنا مجھ سے پیسے لینا تو ان بیچارے غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچا دینا جی ٹھیک ہے ماجی چل جائے اللہ مجھے معاف کر دینا میں کیسے بھول گئی یہ سب